بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران باجر آپ کی خدموں میں آذر ہے آج میں آپ کے سامنے ان آئیت ہی معلوماتی ویڈیو لے کر رہے ہیں یہ ویڈیو کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا اسی اوپر جب سے مجھے پتا چلا کہ اس ٹوپک پر ویڈیو بناؤں اب ٹوپک کیا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ جو پودے ہوتے ہیں یا درخت ہوتے ہیں وہ اکسیجن چھوڑتے ہیں یعنی انسانوں کو اکسیجن مزدود ہوتی ہے اور جو پودے ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں اکسیوجن ان سے آتی ہے لیکن یہ بھی ہم نے سنا کہ، رات کو درختوں کے نیچے سونا نہیں چاہیے اب اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اب اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں وہ رات کے ٹائم کاربن ڈائیوکسائٹ چھوڑتے ہیں انسان کو تو اکسیجن چاہیے کاربن ڈائیوکسائٹ تو نہیں چاہیے اب اس لیے رات کو دخت و دمیجی سونے سے منع کیا ہے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے ٹائم پودوں یا درختوں کے اندر فوٹو سینسز کا عمل ہی ہوتا ہے جو دن میں ہوتا ہے ان دن کے ٹائم جتنے بھی پودے یا درخت ہیں وہ یہ پروسس کرتے ہیں تب ہی وہ اکسیجن چھوڑتے ہیں جو ہمیں چاہیے اب جو مجھے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے اس ویڈیو بنانے کی طرف لے کے ہے یہ جو ابھی تک میں نے سارا کچھ بولا یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ درخت کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس چھوڑتے ہیں رات کے ٹائم اور دن کے ٹائم کاربن ڈائیوکسائیڈ چھوڑتے ہیں اچھا یہ جو میں نے کچھ دیر پہلے یہ ساری باتیں جتا ہے یہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ درخت رات کے ٹائم کاربن ڈائیوکسائیڈ اور دن کے ٹائم اوکسیجن جو ہے وہ خارج کرتے ہیں جو انسان کو چاہیے تو اس میں نئی کیا بات ہے تو اس میں نئی بات یہ ہے کہ کچھ پودے یا درخت چوبیس گھنٹے ہی اوکسیجن چھوڑتے ہیں اب میں دوبارہ اپنی اسٹیٹیمنٹ پر دہر آتا ہوں کہ کچھ جو درخت ہیں یا پودے ہیں وہ چوبیس گھنٹے اوکسیجن جو ہے اس پر شکتے ہیں اب وہ کون سے پودے ہیں اب اب مجھے بھی نہیں بتا تھا اس سے پہلے مجھے بھی نہیں بتا تھا جب سے مجھے پتا چلا ہے تو میں نے سوچا اس ٹاپٹر کو برا دوں تاکہ لوگ ایسے پودے گھروں کے اندر رکھیں تاکہ جو اوکسیجن کا جو لیول ہے وہ کم نہ ہو سکے ایون کہ کچھ انڈور پلانٹس کی ہیں جو چوبیس گھنٹے اوکسیجن چھوڑتے ہیں آپ گھروں کے اندر رومیز کے اندر رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کی اوکسیجن کا گھر کی اندر جو لیول ہے وہ بہتر رہے گی اب وہ کون سے پودے ہیں اب میں آپ کو جو پودے بتاؤں گا آپ سوچ کے سن کے حرام ہو جائے گی یہ ہر جگہ ایلو ویرا اب ایلو ویرا کا ایسا ایک پودا ہے جو ہر جگہ پودے ہیں اور نہ ہے جی سستے جو سستے ترین پودے ہوتے ہیں ان میں جو سستہ ترین ہے یہ ایلو ویرا ہو اب کسی بھی اور یہ آویلیبل بھی آسانی میں ساتھ ہے اب یہ ایسا پودا ہے کہ اگر آپ کی گھر میں ہوں تو اس کو آپ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مثلا کیا آپ بالوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ سین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اکثر آپ نے ٹی وی کے اوپر جو ایڈز آتے ہیں ان میں جو شیمپو ہوتا ہے یہ مطلب قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بلیس پریم ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے ایلو ویرا تو اس کو آپ یہ انڈور پلانٹس بھی کے طور پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے لیے خاص توجہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ یہ ایک دفعہ لگا دیں گے یہ بڑھتا ہی جاتا ہے دوسرا پیپل کا درخت اب پیپل کا درخت اگر آپ کے گھر کے اندر اتنی جگہ ہے کہ آپ درخت لگا سکتے ہیں تو پیپل کا لگیں اب پیپل کا درخت بھی ایک ایسا درخت ہے جو چوبیس کی انڈیا اکسیجن دیتا ہے یعنی کہ یہ رات کا ٹائن پر بھی اکسیجن جسے کہتے ہیں پیدا کرتا ہے جو انسانوں کے لیے بہت دیتا ہے اگر پودے سارے دھن کے اندر اکسیجن دیتے ہیں تو رات کو کہاں سے اکسیجن آتی ہے تو رات کے ٹائن بھی پودے یا درخت ایسی ہیں جو رات کو بھی اکسیجن پیدا کرتے ہیں یہ بھی 24 آرز تو اگر آپ کے گھر میں درخت کی جگہ ہے تو آپ پیپل کا درخت بھی اس سے کیا ہوگا دھن کے ٹائن بھی آپ کو اکسیجن ملے گی اور رات کے ٹائن بھی بھی آپ کو اکسیجن ملے گی تیسرا منی پلانٹ اب منی پلانٹ بھی ایک ایسا بودا ہے نہائید ہی سستہ ہے ایون کہ آپ اس کو گھروم میں لگا سکتے ہیں اس کے لئے بھی اسی مٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بوٹل کے اندر لیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لیں جس طرح اور اس کے اندر اس کی ایک شاغ لگا دیں یہ بڑھتی رہی ہے یہ بھی نہائید ہی سستہ بودا ہے منی پلانٹ آبی اس کو گھر کے اندر لگا سکتے ہیں گھر کے اندر لگا سکتے ہیں باہر لگا سکتے ہیں یعنی اس کے لئے کو خاص جگہ نہیں ہے یہ بھی ٹونٹی فور آر جو ہے وہ اکسیجن بیتا کرتا ہے اس کے علاوہ تلسی اکثر آپ نے تلسی کھائی تو ہوگی لیکن تلسی پوتا بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اپنے لان کے اندر یا اپنے گھر کے اندر یہ بھی ٹونٹی فور آر جو ہے وہ اکسیجن پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ آریکہ ہے یہ بھی ایک ایسا بودہ ہے جس کو آپ گھر کے اندر لگا لیں اکثر آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کو نرسری کے اندر سے آویلیون ہے تو یہ کچھ بودے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ بودے ہیں جو مجھے شاید پتا نہیں ہو آپ یہ وہ بودے ہیں جو آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتے ہیں جن میں ایلو ویرا ہے پپل کا درخت ہے پپل کا بہت اور یہ تقریب پپل کا جو دہ دہ سرپی کا بھیل جاتے ہیں اس کے علاوہ منی پلانٹ ہے اس کے علاوہ آریکہ کا ہے اس کے بعد تلسی کے ہے اور ایک سنیک سنیک پلانٹ بھی ہے سنیک پلانٹ کی شکل بلکل ایسی ہوتی ہے جس طرح ایلو ویرا کی ہوتی ہے صرف اس کے اندر تھوڑی سی وہ لائنیں اگر ہوتی ہیں یہ بھی پلانٹ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے سنیک پلانٹ تو یہ پودے ایسے ہیں جو آپ گھروں میں لگا کے چوبیس گھنٹے اکسیجن کا احتمال کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوتی وہ کوشش کریں گے کہ آپ انہیں گھروں کے اندر یہ جو میں نے پودے ابھی بولے ہیں آپ ان کو رکھیں گے تاکہ آپ کے گھروں کے اندر چوبیس گھنٹے ساتھ اتری اکسیجن سے شکریہ